اسلام علیکم ناظرین اکرامی ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرامی آج جو ویڈیو ہم آپ کی حدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مباشرت کا ایسا کون سا طریقہ ہے جس طریقے سے اگر ہم بسری کی جائے یا مہینے میں ایسے کون سا دن ہوتے ہیں ان خاص دنوں میں ہم بسری کی جائے تو عورت کے نوے فیصد چانسز ہوتے ہیں کہ عورت حملہ ہو سکتی ہے ناظرین اکرامی ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو اختدام تک لاس میں دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مخمل طور پر ویڈیو کی سمجھ آسکیں ناظرین اکرامی ویڈیو مزید شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے بس ایک چھوٹی سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ یا آپ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے ناظرین اکرامی مباشرات کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مباشرات ہمیشہ اس وقت کی جائے جب میہ بیوی دونوں ہی صحت مند ہو دماغی اور جسمانی طور پر میہ بیوی دونوں تیار ہو اور مباشرات میں لذت لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دونوں کی صحت اچھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ناظرین اکرامی دونوں میں سے کوئی بھی تھکا ہوا نہ ہو نہ ہی کوئی دماغ تناؤ کا شکار ہو ناظرین اکرامی عورت کا حملہ ہونے کے لیے خاص وقت مقرر نہیں ہوتا عورت کسی بھی وقت حملہ ہو سکتی ہے مگر ناظرین اکرامی عورت کے کچھ ایسے دن خاص ہوتے ہیں کہ اگر ان خاص دنوں میں عورت کے ساتھ مباشرات کی جائے تو کافی حد تک امید ہے کہ عورت حملہ ہو سکتی ہے اور وہ خاص دن مہواری کے شروع ہونے کے پہلے دن سے سات دن تو مہواری کے ہوتے ہیں ناظرین اکرامی عورت کی مہواری کے تقریباً چھے سے سات دن ہوتے ہیں جب عورت چھے سے سات دن کے بعد گسل کر لیتی ہے اور اس کا مہواری ختم ہو جاتی ہے تو گسل کرنے کے چھے دن کے بعد کا انتظار کریں اور پھر چھے دن سے نو دنوں کے درمیان مباشرت کریں ایسا کرنے سے حمل ٹھہرنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور عورت کو چاہیے کہ جب مرد فارغ ہو جائے تو عورت سیدھی پوزیشن میں کم سے کم پندرہ منٹ تک لیٹی رہے ایسا کرنے سے مرد کی منی سیدھا عورت کی بچہ دانی میں داخل ہوتی ہے اور عورت کے حاملہ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں ناظرین اکرامی ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی کوئی بات جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ کومنٹس کے طرح پوچھ سکتے ہیں خیال رکھے گا اپنا آپ سے ملاقات ہوتی ہے پر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ